اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو کی کوئی بھی چیز سمجھ آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس پہ لوز اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو کوچنگ کو آفورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے آج جو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کلاسیفیکیشن آف انزائیمز انزائیمز کی کلاسیفیکیشن بیسے این ایم ڈی کٹ کے ٹاپک میں بائیولوجی کے سبجک میں انکلیوڈ نہیں ہے یہ میں ایف ایسی سٹوڈنٹس کے لئے اس کو ایکسپرینٹ کرنے جا رہی ہوں ان ایم ڈی کٹ کے سٹوڈنٹس بھی اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک نظر آپ بے شک دیکھ لیجئے یہ انزائیمز کی کلاسیفیکیشن ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس ان ایم ڈی کٹ لیول کیمیسٹری میں اس کو پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے اس ٹاپک کو ایک کلاسیفیکیشن آف انزائیمز سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے لیکن بائیولوجی میں نہیں کہا گیا تو آپ فردر انفرمیشن کے لئے اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں سے انزائیمز کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کے رییکشن کرتے ہیں یا انزائیمز کو ہم ایسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں on the basis of substrate which are acted upon by the enzyme کس طرح کے substrate attach ہو سکتے ہیں انزائیم کے ساتھ یا کس طرح کے رییکشن ہوتے ہیں ہم جو رییکشن ٹائپ پہ کلاسیفیکیشن کریں گا systematic nomenclature and classification based on reaction type کس طرح کے رییکشن کر سکتے ہیں انزائیم اس کلاسیفیکیشن کے سب سے پہلے oxido reductase ایک ہمارے پاس انزائیم ہے یہ انزائیم کیا کرتا ہے these enzymes catalyze the oxidation and reduction of the substrate and act by removing or adding the electron or hydrogen ions from or to the substrate oxido reductase کیسے کام کریں گے یا تو یہ oxidation کروائیں گے یا تو یہ reduction کروائیں گے یا تو یہ electron یا hydrogen ions کو remove کروائیں گے یا تو یہ electron یا hydrogen ions کو add کروائیں گے اور آگے اس کے مثال کی کیا دی جاری ہے cytokrome oxidase جو ہے وہ oxidize کرتا ہے cytokrome کو transferase is نام سے ہی شور ہے کہ transfer کرتا ہے چیزوں کو these enzymes catalyze the transfer of functional group functional group transfer ہوگا لیکن اس میں صرف اور صرف exception کیا ہے کہ hydrogen item transfer نہیں ہو سکتا hydrogen کا related functional group جو ہے وہ transfer نہیں ہو سکتا اور functional group transfer ہوں گے دیکھا جارکہ chemical group transferred in this process is not in the free state یہاں پہ جو chemical group transfer ہوتا ہے وہ free state میں نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر یاد ہو چپٹر نمبر 4 میں جب میں نے bio energetics آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تو glucose ATP کے ساتھ react کرتا تھا in the presence of enzyme hexokainase اور وہ کس میں convert ہو جاتا تھا glucose 6 phosphate میں اور ADP plus PI بنتا تھا یہاں پہ ہمارے پاس enzyme جو تھا وہ hexokainase تھا اور ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز transfer ہوئی ہے ATP میں سے ہمارے پاس phosphate group transfer ہوا ہے glucose میں یاد رکھی گا ATP میں جو phosphate group تھا وہ free state میں نہیں تھا وہ free state میں نہیں تھا اور وہ glucose میں transfer کیا گیا ہے یہاں پہ یاد رکھی گئے جو کو فیکٹر use ہوتا ہے اسے ہم mg plus 2 کہتے ہیں hydrolases کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ these enzymes bring about the breakdown of large complex organic compounds into the smaller ones hydrolases میں large organic compounds smaller organic compounds میں convert ہوتے ہیں اور water کو add کر کے یہ کام کیا جاتا ہے اور bonds کو توڑ کے لیکھا جاتا ہے کہ proteolytic enzymes ہوتے ہیں وہ proteins کو توڑتے ہیں peptones میں یا peptides کو توڑتے ہیں یا پروٹینز کو peptones میں توڑتے ہیں یا peptides میں توڑتے ہیں اور peptides میں کون کون سے چیزیں آ جاتی ہیں پیپسین، ٹرپسین اور رینائن اور جتنے بھی digestive enzymes جو digestive tract میں کام کر رہے ہیں وہ بھی hydrolases کی ایکزمپلز ہی ہیں یعنی وہاں پہ ہم water کو add کر کے اور covalent bond کو توڑ کے کام کرتے ہیں lysases کا مطلب کیا ہے lysases میں بھی breakdown ہو رہا ہے لیکن یہ breakdown without the hydrolyases water کو add کیے بھی غیر ہو رہا ہے hydrolases وہ breakdown ہے جس میں ہم water کو add کر کے اور covalent bond کو توڑ کے کام کرتے ہیں لیکن lyses وہ breakdown ہے یاد رکھی کہ جس میں covalent bond تو توڑے جائیں گے لیکن water کی addition نہیں ہے histidine تی کاربو کی زیلیز وہ enzyme ہمارے پاس جو covalent bond توڑتا ہے کاربن ایٹمز میں جو histidine میں موجود ہیں ایسے کاربن ایٹمز جو histidine میں موجود ہیں ان کو توڑا جاتا ہے اور کیا بنا دیا جاتا ہے کاربن ایکسیڈ اور histamine بنائے جاتا ہے آئیزومریز کا مطلب یہ ہے کہ these enzymes are being about intra-molecular arrangement of atoms in the molecule and thus forming one isomer from another اگر صاف صاف لفظوں میں میں آپ کو آئیزومریز کا سمجھاؤں تو یعنی آئیزومرز بنانا آئیزومرز کا کیا مطلب تھا آئیزومرز وہ molecules ہوتے ہیں جن میں جس position کا فرق ہوتا ہے otherwise وہ بلکل سیمیلر ہوتے ہیں اگر میں phosphohexose آئیزومریز دیکھیں glucose 6 phosphate جو ہے وہ fructose 6 phosphate میں convert ہو گیا glucose 6 phosphate اور fructose 6 phosphate ایک دوسرے کے آئیزومرز ہیں phosphohexose آئیزومریز ہم نے glycolysis کا ایک ہمارے پاس ریاکشن نمبر 2 ہے وہاں پہ glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate میں convert ہوا اسی طرح اگر آپ کو glycolysis میں یاد ہو تو ہمارے پاس ایک c3 reaction c2 میں convert ہوا تھا جب آپ کے پاس ATP بن چکی تھی اور reaction نمبر 8 میں ہمارے پاس convert ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا 3 phosphoglycerate میں convert ہوا تھا وہاں پہ آئیزومرز بن رہے تھے یعنی صرف position کی changing تھی لائگیزز کیا ہے کہ یہاں پہ molecules bind ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ attach ہوتے ہیں اٹی انرجی جو اٹی پی سے آتی ہے پولی میریزز وہ enzyme ہے جو monomerز کو پولی میریز میں help out کرتا ہے یہاں پہ ہماری reaction کی basis بھی ہم جو اپنے کر رہے تھے enzyme کو کلاسیفائی کر رہے تھے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے ایک table ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ table جو بتایا ہے ایک جنرل scheme بتایا جا رہی ہے کہ ایک redox oxidize ہوتا ہے تو دوبارہ سے oxidize اور ایک redox میں convert ہو جاتا ہے transphirases میں کہا جا رہا ہے کہ A اور B reactant C کے ساتھ reactant ہوتا تو A plus C to B بن جاتا ہے hydrolases میں کہا جا رہا ہے AB water کے ساتھ add AH اور وہاں پہ B OH بن جاتا ہے lysases میں ایک reversible reaction AB جو ہے A اور B میں convert ہو جاتا ہے یعنی break down ہو جاتی covalent bone کی یہ آپ کے پاس covalent bone ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے آئیزومرases میں کہا جا رہا ہے کہ AB اور C موجود ہیں آپ کے پاس A C اور B یعنی just position کی changing ہو جاتی آئیزومرases پروٹین پر ایکٹ کرتے پیپسین اور trypsin جو ہوتے آئیزومر پیپسین میں convert کرتے ہیں آمانو پیپٹی ڈی پیپٹی ڈی پیپٹی ڈی پیپٹی ڈی پیپٹی ڈی پیپٹی ڈی 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 پیپٹی ڈی پیپٹی ڈی ڈی سکریز یا شکریز بھی کچھ لوگ اسے کہتے ہیں تو سکریز یا شکریز جو ہے وہ سکروز کو گلوکوز یا فرکٹوز میں کنورٹ کرتے ہیں لیکٹیز جو ہے وہ لیکٹوز کو گلوکوز اور لیکٹوز میں کنورٹ کرتا ہے اسی طرح نیوکلی ایزز میں تین طرح کی انزائمز آر این ایزز، ڈی این ایزز اور ایٹی پی ایزز آرین ایزیز آرین ایک اور آئی بون اکلوٹائیڈز میں کنورٹ کرے گا ڈین ایزیز ڈین ایک اور ڈی اکسی رائی بون اکلوٹائیڈ میں کنورٹ کرے گا اسی طرح ایٹی پی ایزیز جو ہے وہ ایٹی پی کو مسلز میں ہائیڈرائز کروا دے گا ایک سائیڈ پیچ ہے ہمارے پاس یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انزائم کو کیسے نام دیا جاتا ہے یہ سائیڈ پیچیز اس کو پریپیر نہ کریں کیونکہ آپ کی بک کے سٹارٹ میں نکھاو ہے کہ یہ آپ کی بک کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر این ایم ڈکیٹ لیور کی سٹوڈینٹس اس کو پڑھنا چاہیے تو نکھا ہے کہ انزائم دوتا ہے ان کو کیسے نام دیا جاتا ہے ایک تو میں نے آپ کو پہلے کہیں بار بتا چکے کہ اگر ہم ورڈ ایز ایڈ کر دیتے ہیں سبسٹریٹ میں تو وہ انزائم بن جاتا ہے جیسے پروٹی ایزیز لائپ ایزیز 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 انزائم کو رییکشن کی اکارڈنگ بھی نام دیا جاتا ہے جیسے اوکسی ڈیسیز آپ نے پڑھا بھی اوکسی ڈیسیز ریڈکٹیسیز اس طرح بھی ہم اسے نام دے سکتے ہیں انزائم کو سبسٹریٹ اور رییکشن کو دونوں کو زین میں رکھ کے بھی نام دیا جاتا ہے جیسے ڈی این اے پولیم ریزز اور سم انزائم کو ایسے نام دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس پروڈیکٹ بنتا ہے اس کی اکارڈنگ نام دیا جاتا ہے جیسے کہ رہوڈینیز کٹیلیز جو ہوتا ہے وہ سنتسائز کرتا ہے رہوڈینیٹ کو کاربگز ہمارے پاس جو ایک انزائم اس کا نام ہے رہوڈینیز ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہائیڈروکلولیک ایسیڈ سے و سوڈیوم ثیوسیلپیٹ سے ہمارے پاس رہوڈینیٹ بنا ہے تو ہم نے اس پروڈیکٹ کے اکارڈنگ اس کو نام دیا ہے تو ٹوٹل پروڈیکٹ یہاں پہ انزائم کو دینے کے چار طریقے بتائی گئے ہیں ایک آپ نے ایز کو ایڈ کر کے آپ دے سکتے ہیں ایک اس طرح نام بھی جاتا سکتا ہے کہ ریاکشن کی اس طرح کا ہو سکتا ہے جیسے اکسیڈولی ڈیکٹیسیز، ٹرانسفیریزز، ہائیڈرولیسیز اسے بھی نام دیا جاتا سکتا ہے ایک انزائم کو نام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سبسٹریٹ کو بھی کنسٹریشن ملیں آپ ریاکشن کی ٹائپ کو بھی اپنی کنسٹریشن ملیں تو اس کی ڈینے پولیمیڈیز میں سال دی جاری ہے آخر میں یہ جس طرح کا پروڈیکٹ بنتا ہے اس کے اکاورڈنگ بھی نام دیا جا سکتا ہے کہ ہائیڈرو کلوری کیسیڈ اور سوڈیوم ہمارے پاس تھیو سیلپیڈ سے جب ہمارے پاس ارہوڈونیٹ بنائے تو ارہوڈونیٹ سے ہم نے انزائم کا نام ارہوڈینیز رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو سے اجازت لینا چاہوں گی امید آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تیک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ